ابھی کی وجہ سے برے خواب کی وجہ سے آپ میں غسل واجب ہو گیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ غسل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دو چار گھنٹے کے بعد جنازے کا اعلان ہو شکریہ اور اگر آپ غسل نہیں کرتے تو نماز لے جائے گی کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسی ہوا ایک شخص سفر میں تھا فشجہ وقت سے وہ اس کے سر پہ چھوٹ لگی رات کو اس پہ غسل واجب ہو گیا سوال پوچھتا ہے پوچھنے والا کیا غسل ضروری ہے جواب دینے والوں نے سوچا ہی نہیں اور کہہ دیا کہ غسل واجب ہے اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا اس نے غسل کیا وفوت ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے نرازگی کا اظہار کیا فرمایا اللہ ان کو قتل کرے جنہوں نے اس کو قتل کر دیا ایک بندے کے بارے میں جو غلط فتوہ آیا اس کا نتیجہ کیا نکلا فوت ہو گیا اس لیے فتوے میں ہر وقت انسان کو احتیاط برتنی شاہی ہے اور امام مالک تو کہا کرتے تھے جب بھی کوئی فتوے کی بات آتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے میں جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوں اگر صحیح ہوا تو بچ جاؤں گا نہیں تو اندر گر جاؤں گا اللہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی قومی کتاب میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی غزوہ ذات السلاسل کی بات ہے صحابی رسول عمر بن عاصدی اللہ تعالی عنہ فرماتے احتلمت فی لیلت باردت شلیدت المرد سخت مراد تھی اور میں بدخوابی کی وجہ سے مجھ پہ غسل لاجب ہو گیا وہ احتلم ہو گیا فَأَشْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي اِلِي اِرْتَسَلْتُ اَنْ اَهْلِكَ مجھے بواندار لگا کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو میں تو حلاق ہو جاؤں گا فَتَيَمَّمْتُ میں نے تیمم کیا سُنَّة صلیز بِأَصْحَابِ اور میں نے تیمم کر کے صحابہ اکرام کو نماز پڑھا دی صلاة الصبح اور یہ صبح کی نماز تھی فَلَمَّا قَدْ إِنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَال میں جب مدینہ آیا ہم سب مدینہ آئے تو میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوگی یہ قصہ پیش دیا اور میں نے بتایا کہ میں نے اس اس طرح نماز پڑھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے یا عمر او عمر صلیت اصحابك وانت جنب اور تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی اس حالت میں کہ آپ جنبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنی بات کہی تو صحابی عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کا فرمان یہ یاد آ گیا وَلَا تُلْقُوا بِئِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تم اپنے آپ کو مت قتل کرو اللہ حضور جلال تو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے فَضُحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا تو یہ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذکرہ دیئے اور آپ نے کچھ نہیں کہا آپ اس حدیث کی روشنی میں کیا کر سکتے ہیں سن حبی دعوت کی رعایت جو آپ نے سنی ہے اگر تو آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ واقعاً وہاں وسلم کرنا اس وقت ہلاکت کا باعث ہے تو آپ دیمم کر کے نماز پڑھ لیجی اور جب وہ سردی کا مو جو فیس ہے وہ خطب ہو جائے اس کے بعد آپ وسلم کریں لیکن اگر آپ کی استطاعت میں ہے جیسا کہ یہاں کا محول ہے کوئی اتنی سردی نہیں تو وہاں بہتر یہ ہے کہ آپ وسلم کر لیجی ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت نے اس کے لئے آسانی رکھی ہے وہ اس محول میں بھی اپنے آپ کو تیمم کر کے نماز سے محلوم نہ کریں نماز پڑھ